فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ ای ہوپ کہ آپ سب بھی لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے فرینڈز گورمیٹ آف انڈیا کی طرف سے میسٹری آف رائیل ویز کی طرف سے ایک نوٹفکیشن نکل کے سامنے آئی سب انسپیکٹرز اور کرنسٹیبلز کی پوسٹ کے لیے یہ بہت ہی اچھی ایکنسیز ہیں اس میں اگر ایج ریلیکزیشن کی بات کریں تو وہ بھی پروائیڈ کر دی گی ہے تین سال کے لیے سب کو اس میں کیا الیجبلٹی ہے کیا پیل لیول ہے پوسٹ سب آپ کے ساتھ دسکرس کرنے والا ہوں لارچ دیٹ جو کیا ہے فارم کی اور اپننگ فارم کی دیٹ کیا ہے سب آپ کے ساتھ دسکرس کرنے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر شیئر کیجئے تو فرینڈز ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں منسٹری آف رائیل وی کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن نکلی ہوئی ہے سب انسپیکٹرس اور کنسٹیبل کی پوسٹس کے لئے جس کے اپننگ فارم جو ہے دیٹ جو پدھنا اپریل سے لگنے جا رہی ہے جس کی جو کلوزنگ کی بات کرو اپلیکیشن فارم کی چودہ مئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو نمبر آف ویکنسیز کی بات کرو تو سب انسپیکٹرس کے لئے جو ویکنسیز ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب انسپیکٹرس جس کا پیر لیول سکس ہے اس کے لئے آپ کی لیجبلٹی گریجویشن ہونی چاہیے کسی بھی ایک کونائیٹر جنورسٹی سے اس کے لئے جو پیسکیل رہے گا 35,400 روپے ہے میڈیکل سٹینڈرڈ بی وان ہے اس کے لئے ایج جو ہے 20 سے 18 سال دی گئی ہے تو یہاں پہ ایج ریلیکزیشن بھی ہے پروائیڈ کے دی گئی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ نیچے لے آپ دیکھ سکتے ہیں ایج ریلیکزیشن کے لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تین سال کی this includes ریلیکزیشن of three years in age beyond the described age limit as one time measure due to COVID-19 pandemic کولتے ہیں COVID-19 pandemic کی ویسے تین سال کے لئے ایج ریلیکزیشن جو ہے وہ پروائیڈ کر دی گئی ہے تو اس میں جو سب انسپیکٹر وکنسٹیبل کی جو وقنسیز کے بات کے لئے 4,660 وقنسیز جو ٹوٹل ہیں 452 وکنسیز سابر انسپیکٹر کے لئے ہیں 4,208 وکنسیز جو ہیں کنسٹیبلز کے لئے ہیں تو یعنی آپ کے 28 اور 33 30 سال کے وقت ہیں آپ اگر تو بھی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جس میں باقی کریٹیریہ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ نیچے سب دیئے ہوئے نوٹکیشن میں جو ہے تیلیگرام چینل میں ڈال دوں گا اب میرا لنک میں ٹیلیگرام چینل کے جوائن کیجئے گا وہاں سے آپ کو یہ نوٹکیشن مل جائے گی تو یہ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ رہتے ہیں جیسے آمد آباد اجمیر بنگلیور بوپال تو آگے ویب سیٹ دیئے گی ان کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے جو کنڈیڈیٹس رہتے ہیں جو جمہو کشمیر سے جو کنڈیڈیٹس ہیں کنڈیڈیٹس ان کو کرنا ہے www.rb.jammu.nick.in پہ اس ویب سیٹ پہ جا کے اپلائی کرنا ہے ان کو باقی جو دوسری سٹیٹس کے کنڈیڈیٹس ہیں جیسے آمد آباد اجمیر وہ بھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہے ویب سیٹ کے لنک جہاں بھی لکھا ہوا ہے آپ ان ویب سیٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں اگر اگزام فی کی بات کریں تو اگزام فی ہے جو ان ریزروڈ کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے جو جنرل کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے 500 روپیز ہے 500 روپیز فی ہے جو کٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں لائک سٹی ایسی ایکسرس میں یا فی میل ہیں یا منارٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا ایکانمیکل ویکر سیکشن سے ان کے لیے دو دائیسو روپی اس کے فی ہے اگزام کی اس کے جو دائیسو روپیز ہے کٹیگری والوں کو بولتے ہیں یہ ان کو واپس دی جائے گی دیکھتے ہیں کہ واپس دی جاتی ہے یا نہیں ایسے تو بورٹ سائٹ نوٹکیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ واپس دی جائے گی میں بھی واپس دی جائے اس میں آپ کی فی تو چینل پر پہلی با وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ کو اس کی کلاسٹیبلز کیلئے کلاسز چاہیے ان کے لئے ایم سی کو بغیرہ چاہیے تو کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا جمعو کشمیر کے لئے بھی جو پوسٹ نکلی ہیں پوسٹ آنے والی ہیں کلاسٹیبل کے ان پر آپ کو کلاسٹیبلز چاہیے تو کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا چینل پر پہلی با وزٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تینکیو گائز